او ماسیہ کی دا پتر مار گیا نا دا دبنا نہ دے بھائی لوگ کان سنا ہے ماسیہ دبنا دے نہ کار نہ چھوڑ دی بے جنہ ایک سیانہ آسا او ساکھا گال سنو دبنا تو نہ دین دی پتہ نہیں موک کو جاکھتے ہو کہ ادھر کسا کو دہتے آسے ہو دبنا تو نہ دین دی دبنا نہ دے دی اور تو ساکھا میں نے چھوڑ دا تو ساندر دیکھ کہ ہی دگریر کر سنو آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوگے ہم تمہارے اور تمہارے ہوگے باشا اللہ توجہو میری طرف ماسیہ دی میں دبنا نہ دے دی کسا سنا ہے ہم آئیے ایک حکیم ہے وہ ککھ دین دے گل پھر حکیم ہے دی یہ آگی ہے مردے زندہ ہو جلدن وہ بھی کوئی سیانہ آسا نا سیانے لوگ بھی تو ہونے تو اسی بستی بھی بھی کئی سیانے ہوسا کہ لیکن سیانے تھے کسا میں ہوتے سنائے تھے نا سنا دا اوسا خیہ اوسا خیہ اوسکل جو دھوڑ دی گئی پتر جی مہد ہے بچاری دا دھوڑ دی گئی پہنچی اسکل آخی حکیم سا مڑا بچہ مر گئے تے سنے ہو تو دعائی دینے ککھ دینے تے مردے زندہ ہو گئے نا مڑے پترہ کو بھی زندہ گھر چھوڑے اے جی دعائی دے اوہ بڑا سیانہ سا حکیم آج یہ تویزہ علی مولوی بھی مجھ سیانے ہونے اوہ جڑے بھی کول آوے نا کتاب کٹ کے دے کتاب فارسی دی عربی دی لکھی دی کس کو پتہ ہے اوہ خدا دا واستے ہوئے توستے علات استی ہیں کتاب ہمیں کتو آگئے ہوئے اوہ اللہ ادایت دے ہوئے اس قوم کو استی روزی لگی دیئے کہا لوگوں نے جا کے رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں اللہ اکبر وہ پھر کٹ کے کتابہ پہ جو دیکھتے ہیں آخ تے توڑتے ہیں کالا جادو ہوئے اس تتوتھی موتر نکل گئے دا جادو جی ہوئے تھے استاجی ایک کس کی تھے آپ رہے کر دیں اس لانتی کو دیکھو جڑا کتاب کھول کے چوٹ مار دے خدا دیاں زاراں لانتا ہون اے جی روزی دے بھی لانتا ہوا ہے کہ او کتاب کھول کے چوٹ مار کے کتا ریمی کر دیں کس کیتے آپ نے کیتے اُلو دے پٹھے جادو کرنا لے مو کون ہے کہ اور گالائی دیا نا کر دا کوئی دمباو مولی صاحب بڑے موزتے ہیں جادو کرنا لے جادو جادو کر دے نا دوئتے جادو کر دے نا جادو اپنی یہ چار انگلیاں کپتے نا اتنا نقصان آپڑا کر دے تاں دوئے دے انگوٹھے دے صرف نو پاٹکتے ہیں سمجھے ہو اتنی قصب طاقت ہے تاڑے کیوں سی جی اور اس تاجی اس تاں توڑ کے اوہ پھر زبردست اگلے نسخے میں دوستوں کو نہ دست جڑے ہو دست ہے سارا پتہ ہے دوستوں کو اللہ اکبر گئی ماسی حکیم صاحب کے پاس ارے حکیم صاحب میرا بیٹا مر گئے تجھ سے دوائی لینے آئیوں اسے خیم آسی دوائی دے میں بڑھانا کاخ بڑھانا بھرے اے جہیں ترین چوہاں کر رہاں بے جو پانی کے نا جتے کوئی مریاں نہ ہوئے مائی کہنے لگی حکیم صاحب طبیب صاحب ڈاکٹر صاحب سرجن صاحب پانی لانا میرا کام ہے تازہ تازہ بات تھی آدمی سمجھتا نہیں ہے کہنے لگی میں زمین چھان کے نچلی زمین کو اوپر کر لوں گی میں اپنی بیٹے کی زندگی کے لیے پانی تلاش کر کے لارہی ہوں مائی جا کر لوگوں کے دروازوں پہ ناکن کرتی ہے آمائی کیا بات ہے کہنے لگی میں پانی لینے آئی ہوں آمائی پانی بڑھا ہے شیشے کے گلاس میں سٹیل کے گلاس میں سیلور کے گلاس میں مٹی کے گلاس میں جھگ میں پانی بڑھا ہے پانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں مائی کہتی ہے میری یہ شرط ہے شرط یہ کہ تمہارے گھار میں کوئی مرا نہ ہو ایک گھر میں دوسرے میں دوسرے میں چوتھے میں پانچھے میں سارا محلہ چھان کے واپس آ جاتی ہے آگے کہنے لگی مولی صاحب قریشی صاحب حمجد صاحب اب مجھے یقین آگیا ہے میرا بیٹا بھی مر چکے جنازہ پڑھا لیں کسی کہنے والے نے کہا رفتہ منزل ہو گئی ان کا گزرنا دیکھ کر زندہ دل زندہ دل میں ہو گیا اور ان کا پرنا دیکھ کر تو سارا میں بھی جوان کر چھوڑے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نارے تکبیر دیکھو میں ولی ہاں کے نام اتنے بڑے نادخانہ کو میں موڑ کے کہنا ہے اتنے بڑے کولہ ہو اتنے ہوا باشیان تُسی فیر نہ مندے اے مڑی کرامت ہے ورنہ نادخان ملانے ہیں دی تکریریں نہیں سن دیا تھا سن سن کے کن پک کے ناکی تکریر یاد ہوندی ہے ملانے کو ہوئی موڑ موڑ کر دے اے نہ کولو کوئی پوچھے تُسی جی ایک ناد موڑ موڑ کے پڑھ دے اور بیاہو لا خولا ولا گوہ دا ماشاءاللہ دونوں کے لئے الحمدللہ ماشاءاللہ